ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عثمان خان آپ کا دوست آپ کا حوست ایک بار پھر لے کر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں روزو اور رمضان کے مسائل پر ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ کا تحدیل سے استقبال ایک بار پھر ہمارے پروگرام جزاکم اللہ خیر بارک اللہ حفیق ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں شیخ محترم سے ہمارے سوالوں کے سلسلے کو شیخ آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام نے روزو میں مسافر کے لئے کیا رخصت رکھی ہے یہ سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا کسی دوسرے مسئلے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی واضح انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے ارشاد ربانی ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّا مِنْ أُخَرٍ جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے لئے رمضان کے مہینے کے بعد وہ اس کی قضا کر لے گا اس کے روزے رمضان کے بعد مکمل کر لے گا تو اسے سفر کی حالت میں روزہ توڑنے کی رخصت ہے البتہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر سفر میں قلفت ہے پریشانی ہے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے یعنی روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور اگر آسانی ہے سہولت کے ساتھ وہ سفر ہے اسے تکلیف کا سامنا نہیں ہے کوئی مشقت اسے پیش نہیں آ رہی ہے تو وہ رہ لے گا تو اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اس لئے کہ بعد میں قضا کرنا عموماً لوگوں کے لئے سلسہ دشوار ہوتا ہے اور حالات کیسے بنتے ہیں انسان نہیں جانتا ہے وہیں سفر میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ روزہ نہ رکھے تو اس لئے احتیاطاً اسلام نے انہیں جو رخصت دی ہے اس رخصت کو استعمال کرنا چاہیے اور اسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے جزاکم اللہ خیرہ شیف مطرم سفر سے کیا مراد ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سفر کے لئے بہت ساری مشکلیں پیش آتی تھی لوگ پیدل سفر کرتے تھے گھوڑے سے موٹ سے سفر کرتے تھے کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا آج کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو اتنی پریشانیاں ہوتی ہوں گی سفر میں تو کیا آج کے دور کے لئے بھی یہی حکم نافذ ہوگا جی ہاں کیونکہ سفر کا جب اطلاق اس سفر پہ ہوا تو وہ اس حکم کے اندر آدمی داخل ہو گیا اب سفر اس کی نویتیں بدلتی رہتی ہیں اور وسائل اور ترقیات کی بنیاد پر مختلف ہوتی رہتی ہیں پہلے دمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اسی دمانے میں لوگوں کے پاس جب وسائل ہوئے تو اونٹ سے سفر کیا گھوڑوں سے سفر کیا اب آج کے موجودہ دمانے میں وسائل معاصلات مختلف ہیں جیسے آپ جیکھیں گے گاڑیاں ہیں ٹرین ہیں بسیں ہیں پھر اس کے بعد فلائٹیں ہیں تو سفر یہ کبھی اس کی حیات بدلی نہیں ہے مثلا سفر کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ ضرورت اس زمانے میں جو چیز پائی جاتی تھی آج کے زمانے میں بھی وہ چیز ہیں اس سال کے طور پر فرد کر لیں آپ اگر آپ فلائٹ سے سفر کریں تو اس کے لئے آپ کو کتنے دن پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے اور پھر انسان کس طریقے سے ذہنی طور پر وہ مشغول ہوتا ہے ائرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو اسے کتنی کتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا لائن میں کھڑا ہونا اور دیگر چیزیں جو صعوبات ہیں اس صعوبات آج بھی موجود ہیں تو آدمی گھر سے نکلا تو وہ مسافر ٹھہرا اور اس کے لئے جو رخصت اسلام نے دی ہے اس رخصت سے اسے فائدہ حاصل کرنا ہے جزاکم اللہ خیرہ ناظرین کرام دیکھا آپ نے شیخ مہترم نے ہمیں بتایا اسلام نے ہمیں جو رخصت دی ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے آئیے ناظرین شیخ مہترم سے جانتے ہیں اپنے اگلے سوال کا جواب شیخ مہترم ایک شخص سفر کے لئے نکلا وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ گیا جہاں سے مسافر کی شمارے میں آ چکا ہے اب وہ اس شہر میں اسے کچھ دن رکنا ہے اب وہ جس دن پہنچا ہے اس دن شہری سے لے کر اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہے تو کیا وہ اس دن سے روزے کو شروع کر سکتا ہے یا جتنے دن اسے رہنا ہے اتنے دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا وہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے جب تک وہ مسافر کے حکم میں رہے گا یعنی مقیم نہیں ہوا تو اسے وہ سفر کی رخصت حاصل ہے وہ چاہے تو روزہ رہے اور چاہے تو روزہ نہ رہے اگر وہ مسافر کے حکم میں ہے لیکن اگر وہ مقیم کے حکم میں آ گیا تو اس کے لئے روزہ رکھنا واجب ہو گیا جی بالکل تو کبھی بھی آدمی گھر سے نکلا اور سفر کی حالت میں ہے جیسے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں رہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر کتنے دن تک قیام کرنا آج ہی کام ہو گیا تو واپس چلے جاتے ہیں تو مطلب وہ بیشارے وہ حالت سفر میں رہتے ہیں تو انہیں وہ رخصت حاصل ہے لیکن اگر کہیں آدمی گیا اور اس میں قیام کی نیت ہو گئی اور اتنے دن تک اس کو معلوم کہ ہم یہاں ٹھہرنا ہے تو ان عوقات میں آدمی کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہو گیا اگر مسافر ہے تو اسے اسلام نے جو رخصت دی ہے اس رخصت سے وہ استفادہ کرے اسے اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رہے بعد میں اس کی اقدا کرے گا جی جزاکم اللہ خیرہ اس کے لئے اجازت ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے جیسے کہ میں نے پہلے پوچھا تھا کہ وہ پہنچ گیا وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس نے اس دن میں کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہے تو وہ اپنے روزے کو وہاں سے شروع کر سکتا ہے نہیں یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ فرد روزے کے لئے وہ نیت ضروری ہے جی 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 بلکل بلکل فرد روزے کے لئے طلوعی یعنی صبح صادق سے پہلے اس کی نیت ضروری ہے اب وہ آدمی یہاں سے گئے آسفر کی حالت میں اور وہاں کچھ نہیں مؤثر ہوا تو اس نے روزے کی نیت کی اس کا مطلب پہلے سے اس کا ارادہ روزے کا رکھنے کا نہیں تھا نفلی روزے میں اسے اختیار ہے کہ جب وہ دن کے اوقات میں جب وہ چاہے اس کی نیت کر لے اگر صبح سے کچھ نہیں مؤثر ہوا اس کو نہیں کھایا اور چاہے تھا کہ میں نفلی روزہ رکھ لو تو اسلام نے اس کی اجادت دی ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں بہت بار ہوا ہے ایک بار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے گھر آئے حتیاش و صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھئی کچھ ہے کھانے کے لئے انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے بالکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں تو پھر اب اب روزے سے ہوں جو ایک بار آئے اور آپ نے دوبارہ کچھ ہے بھئی کچھ ہے گھر میں ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کچھ ہے کھانا موجود تھا گھر کے اندر کسی نے ہدیہ دیا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالا کی اس وقت روزے سے تھے اور جب آپ نے دیکھا تو آپ کو جو پسند آیا تو آپ نے روزہ توڑ دیا تو یہ رخصت اسلام نے نفلی روزے میں دیا ہاں نفلی روزے میں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ہمیں پتا چلا کی گویا کہ ہمیں نفلی روزے بیچ میں توڑنے کی اجازت ہے ہاں توڑ سکتے ہیں جو اگر کوئی موقع ایسا آ جائے مثال ہے کہ کوئی مہمان آپ کے ہاں آ گیا جی جی اب اس کے ساتھ آپ روزے سے رہیں اور بیٹھیں تو ذرا اس آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کو اختیار اگر آپ چاہے تو توڑ دیں یہ تو حسب ضرورت ہوا بے غیر ضرورت کے بھی جیسے بھوک لگ گئی مجھے سمجھے میں نے نفلی روزہ رکھا ہے بھوک لگ گئی تو آپ توڑ دیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے فرد روزے اگر آپ ترک کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے لیکن نفلی چیزیں جو چیز آپ کر رہے ہیں اس چیز کو اگر آپ نے ترک کر دیا تو آپ کو سواب نہیں ملے گا اگر آپ اسے مکمل کریں گے تو آپ کو سواب حاصل ہوگا جزاکم اللہ خیرہ ناظرین اے کرام یہاں پر ایک ہمیں بہت ہی اہم بات پتا چلی نفلی روزے اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ بیچ میں اسے ترک بھی کر سکتے ہیں بھوک لگ گئی تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اسے مکمل کریں گے تو آپ کو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا آئیے ناظرین شیخ مدرم سے جانتے ہیں ہمارا اگلا سوال شیخ مدرم مسافر کے زمرے میں کون کون لوگ آتے ہیں پڑتا ہے تو کیا یہ لوگ بھی مسافر کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں جی ہاں جو لوگ بھی چاہے وہ ڈرائیبر پیشہ ہوں چاہے وہ ٹرین چلانے والے ہوں چاہے وہ فلائٹ میں پائلٹ ہوں جو لوگ بھی مسافر کے حق میں آتے ہیں یعنی عرف میں جنہیں مسافر کہا جاتا ہے تو تمام لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہے یہ اگرشی ان کا پیشہ ہے ڈرائیبر ایک پیشہ ایک بیچ وہ یہاں بمبئی سے نکلتا ہے بینگلور بس لے کر کے جاتا ہے بلکل تو بچارہ مسافر کہلائے گا اگرچہ اس کا یہ پیشہ ہے لیکن وہ حالت سفر میں رہتا ہے اس وجہ سے اس کو یہ رخصت حاصل ہے ٹرین ڈرائیبر بھی ان کی بھی یہی حالت ہے ایسی پائلٹ جو جہاں اڑاتا ہے اس کو بھی یہ رخصت حاصل ہے کیونکہ وہ مسافر کے حکم میں آتے ہیں جو ایک سوار کو جو پریشانی لاحق ہونے کا مشقت کا اندیشہ رہتا ہے وہ ہی اس کے ساتھ بھی ہے تمام چیزیں اس لئے اسلام نے یہ رخصت تمام لوگوں کے لئے عام رکھی ہے اسلام نے کوئی دن کی قید نہیں لگائی ہے مسافر کے لئے جیسے کہ ایک ڈرائیور ہے ممبئی سے اگر بینگلور جا رہا ہے تو وہ ایک دن جا کے پہنچا پھر دوسرے دن میں بس لے کے واپس آیا اس میں مسافت کی تحدید ہیں مسافت کی تحدید ہیں اور بے شمار روایتیں ہیں اس وئے سے علماء سلسلے میں بہت طویل اختلاف کرتے ہیں کہ مسافر کب ہوتا ہے کتنی کلومیٹر کے مسافت میں وہ جاتا ہے تو مسافر ہوتا ہے برحل میں وہ اختلافی مسائل میں نہیں جانا چاہتا چلیم اتنا کہتا ہوں کہ عرف میں جس کے اوپر سفر کا اطلاق ہو جائے اس لئے عرف کا اس میں اعتبار ہے اور جو بھی اس زمرے میں آتا ہے اس کو سہورت انشاءاللہ حاصل رہے گی جزاکم اللہ خیرہ شاکر معطرم بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام امید کی آپ کو سفر کے بارے میں مسائل سمجھ میں آگئے ہوں گے ناظرین فیلال وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا سوالات اور بھی ہیں انشاءاللہ اس وقفے کے بعد جانیں گے ان سارے سوالوں کے جواب تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں میں عثمان خان لے کر پروگرام مسائل رمضان ناظرین آئیے جانتے ہیں شیخ مطرم سے ہمارے اگلے سوال کا جواب شیخ مطرم ایک شخص سفر میں تھا رمضان کے مہینے میں اور دن کے اوقات میں سفاری کی حالت نے اس نے اپنی بیوی سے جیما کیا تو ایسے سخت کے لئے شریعت نے کیا حکم لگایا دیکھیں یہ مسئلہ بہت ہی واضح مسئلہ ہے کہ وہ حالت سفر میں ہے اور اسے سفر کی رخصت حاصل ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اگر اس نے اپنے بیوی سے ہمبستری کر لیا تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے شیخ مطرم حاملہ یا دودھ پلانی والی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلارہی ہے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لئے کیا فیلیا ہے وہ عورت جو حالت حمل میں ہو یا ایسے ہی کوئی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہو ان دونوں کو اگر اپنی صحت پر اور یا پھر اپنے بچے کی صحت پر کوئی نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں روزہ توڑنے کا حکم ہے جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ان کے گھر کا واقعہ ہے تو ان کی بیوی حالت حمل میں تھی تو انہوں نے اپنے شوہر سے ابن عمر سے سوال کیا انہیں روزے کے تعلق سے کہ کیا میں روزہ توڑ دوں تو انہوں نے کہا کہ روزہ توڑ دو اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا ہو جی جزاکم اللہ و خید شیفر مہترم اگر کسی عورت کو مسلسل دو سال وہ حمل سے رہی روزہ میں حمل سے تھی بچے کی پیدائش ہوئی اور پھر وہ روزے کی قضا نہیں کر سکی کیونکہ وہ بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے اور پھر روزہ آیا پھر وہ حمل سے ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کے بچے کی پیدائش ہوئی اور پھر وہ روزوں کی قضا نہ کر سکی بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے اسے کیا کرنا چاہیے اسے کس طرف دیا آدھا کرنا چاہیے اسے تو بہرحال ان روزوں کی قضاء کرنی ہے اور یہ قضاء جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان سے کر لینا چاہیے کیونکہ جتنی جلدی اس سے وہ آزاد ہو جائیں گی ان کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ مستقبل کے اوقات کے بارے میں آدمی کو نہیں معلوم کہ انہیں مکمل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا یہ قضاء رکھ پائے گا کہ نہیں رکھ پائے گا اس لئے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے پورا کر لینا چاہیے اب ان سے ان ایام میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا بعد میں انہیں موقع ملا تو انہیں قضاء کر لینے چاہیے لیکن پھر دوسرا رمضان آ گیا اور ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ دوسرا حمل ٹھہر گیا تو اس کی بنیاد پر وہ روزہ انہوں نے نہیں رکھا تو اب اس روزے کی قضاء دوسرے کی بعد وہ کریں گے لیکن وہ ساقت نہیں ہوگا انہیں اس کی قضاء کرنی ضرور ہے اگر کوئی عورت قضاء بھی کر لے اور فدیہ بھی دے دے تو اس کیلئے دبل عجر یا دبل ثواب ایسا کوئی منشن تو نہیں ہے کمتب اگر کسی نے ایسا بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا لیکن یہ ہے کہ کس نیت سے اس نے اس لئے کی دونوں نیتیں اس نے ایک ساتھ کی ہیں یعنی ایک ہی چیز کیلئے دونوں چیزیں اس نے کی ہیں تو میں نے بتایا آپ کوئی علماء کی ایک رائے کی روشنی میں کہ دونوں کرنا ہے تو اس پر اضافی کوئی عدر کا مسئلہ تو نہیں آتا البتہ یہ ہے کہ کھانا کھلانے کا اور کسی مسکین اور فقیر کی مدد کرنا یا ضرورت مند یا حاجت مند کو دینا یہ تو بائی سے ثواب ہے کارے ثواب ہے ممکن ہے اس کو ثواب ملے اس کی حاجت و ضرورت کے مطابق لیکن اس پر میرے علم ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کو ڈبل عجر مل سکتا ہے جزاکم اللہ خیرہ ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے کتنی بہترین طریقے سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا امید کیا آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا آئیے ناظرین شیخ محترم سے پوچھتے ہیں ہمارا اگلا سوال شیخ محترم حیض والی عورت کے روزے کیلئے کیا حکم ہے اسلام میں اسے بھی قضا کرنا ہے اس لئے کی حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی کہ عورت کے لئے اللہ تعالیٰ نے رخصد دی ہے ان ایام میں مہواری کے ایام میں عورت نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی البتہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے معاف کر دی ہے روزے کی انہیں قضا کرنی پڑے گی شیخ محترم حیض کے تعلق سے باتیں آپ نے بتائی اسی طرح میرا سوال ہے فاس والی عورت کے لئے کیا حکم ہے شریعت میں دونوں کا حکم ایک ہی ہے دونوں کا تعلق ہے وہ عورت کے ان ایام سے ہے جن ایام میں عورت کے آداء مقصودہ سے خون کی جو رتوبت ہے وہ خارج ہوتی ہے تو ایسی ہی نفاس یہ بھی وہ خون ہے جو ولادت کے بعد کی کوئی کم سے کم وقت متعین نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی جو معاد بتلائی گئی ہے وہ چالیس دن تک ہے لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی کا خون دس دن کے اندر بند ہو جائے تو اس عورت کو اس کے بعد بقیہ روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے عموماً بعض عورتیں ایسا سمجھتی ہیں کہ نہیں اس کی جو مدت ہے وہ چالیس دن ہے چالیس دن تک نہ وہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ چالیس دن تک وہ روزے رکھتی ہیں چالیس دن اوقات میں نہ تو وہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ ہی روزے رکھتی ہیں تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ خون جس وقت بند ہو جائے تو گویا کہ وہ نفاس کی حالت سے وعورت پاک ہو گئی ہے اس کے اوپر نماز بھی واجب ہے اور اس کے اوپر روزہ بھی فرد جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے ناظرین کرام شیخ محترم نے ہمیں رمضان المبارک کے مسائل کے متعلق بہت ہی اہم رہنمائی فرمائی امید کی ناظرین آپ کو مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے ناظرین فلال آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی نسل میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور اہم مسائل کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اور رکھئے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام مسائل رمضان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم